اسلام علیکم میں شازیہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں اسکین کیر ہیلت کیر اور ہیلت کیر کے بارے میں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی ہیلت کیر کے بارے میں تو ہیلو فرنڈز صوف کا استعمال ہم موں کی بدبو کے ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے موں سے پیاز اور لہسن کی بدبو نہ آئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ڈائجسٹ سسٹم کو بھی بہت زیادہ امپروف کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے صوف میں انگیند بیماریوں کا علاج ہے صوف آسانی سے ہمارے تمام دھر میں پائی جاتی ہے یہی تو ہماری قدرت کے خوبصورتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اس قدر کیا فادیت اور خودیاں ہیں کہ ہم اگر اس کا روز مرہ استعمال کریں تو ہم اپنی باڈی کو سٹرونگ اور ہیلتی بنا سکتے ہیں صوف ہمارے جسم کے ہارمونز اس کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کو طاقت دیتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ایریٹیٹ محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے صوف کی چائے بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اگر آپ کا تیزی سے وزن بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تو اس میں بھی صوف کی چائے آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اگر ان بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور بہت زیادہ یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی صوف کی چائے بہت زیادہ بینیفیشل ہے جن لوگوں کی سکن ہارمونل ڈس بیالنس کی وجہ سے خوبصورت نہیں رہتی بھدی ہو جاتی ان کے لیے بھی صوف کی چائے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ صوف کی پودے میں 28 پلانٹس کمپاؤنٹس شامیر ہوتے جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اب صوف کی چائے بناتے ہیں جی یہ ہے صوف میرے گھر میں تو صوف بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ میرے بچے بہت شاک سے کھاتے ہیں صوف اس وجہ سے ہم یہ روز مرائے سامال میں رکھتے ہیں صوف میں ہائی فائبر ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے یہ عورتوں کے ہیلتھ کے لیے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے خاص طور پر دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم اس کی چائے بنانا میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ایک برتن میں ایک برتن میں پانی ایک گلاس پانی لے ڈڑھ گلاس پانی بھی لے سکتے ہیں ابھی فیلحال میں نے ایک گلاس پانی لیا اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے صوف کے ایٹ کرنے ہیں اب اس کو چو لے پہ پہ رکھتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو چو لے پہ رکھ دیا ہے تقریباں پانس سے دس منٹ پکانا ہے اس کو اچھی طریقے سے سواف کا اس میں تمام اس کے جو بینیفٹس ہیں تمام اس کا ارک اس میں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک چھوٹا چاہ کا کپ رہ جائے ایک گلاس پانی ایک چاہ کا کپ رہ جائے اتنا پکانا ہے اس کو دیکھیں کتنا اچھا اوبال آگیا ہے اور اس کا پانی خوشک ہونے لگائے دیکھیں ہماری سونف کی چائے ریڈی ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم چولا بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں اتنا ہی پانی چاہیے ہے دیکھیں یہ سٹینر کی مدد سے اب اس کو چھان لوں گی دیکھیں اس کو سٹینر کی مدد سے اب چھان لیتے ہیں اس کیوے کو چائے کو ساف کی اب دیکھیں اس چائے کو ساف کی چائے کو تھوڑا سا ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم ایک سپون اس میں شہر دائٹ کریں گے اب یہ فل آکسیڈنٹ ٹی تیار ہے ساف کی یہ ہمارے بانز کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے جب بانز ہماری سٹرانگ ہوگی تو ہمیں ایتھرائٹس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہمارے ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو ہمارے جسم میں دردیں نہیں ہوں گی اور یہ ہمارے برین کے لیے بھی بہت اچھی ہے ساف اور یہ ساف کی چائے تو برین کے لیے بہت ہی اچھی ہے اسے آپ صبح صبح ضرور پیا کریں چاہے وہ آپ بچوں کو پلائیں بڑوں کو پلائیں یا خود پیئیں یہ سب ہی کے لیے مفید ہے اس کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہے یہ تھی میرے آج کی بہت زیادہ ہیلتھ فل فینل سیٹ کی ٹی بنائی ہے یہ بہت زیادہ ہیلتھ فل ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بات آنے پہنچ سکے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ